اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من آج اغسط انیس سو بیاسی کی تیرہ تاریخ ہے اور یہ خصوصی درس یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں پیش کیا جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا درس کا عنوان ہے کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر کے انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں لیکن میں اس سہر کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا جو سیاسی افق سے نمودار ہوا کرتی ہے کہ سیاست میرا میدان نہیں میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں اس لیے قرآنی افق سے نمودار ہونے والی سہر کے متعلق ہی گفتگو کروں گا کہ یہ وہ سہر تو نہیں اس میں آپ کو نہ تو خطیبانہ شولہ فشانیاں ملیں گی نہ جذباتی رنگی بیانیاں چند ٹھوس حقائق ہوں گے جنہیں مستند طور پر آپ کے پیش کروں گا اور ان سے نتیجہ آپ بہ آسانی اخذ کر لیں گے پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا اس لیے اس میں اسلام نافذ ہونا چاہیے یہ نعرہ ہر مہراب و ممبر سے اٹھتا ہے ہر سٹیج اور پلیٹ فارم سے بھی بلاند ہوتا ہے بلکہ اب تو ہر گلی کوچے سے سنا جاتا ہے لیکن جس قدر یہ نعرہ صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے جس طرح اسے عام طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا جس انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے اسے نہ حقیقت سے کچھ تعلق ہے نہ اس کی صداقت سے کچھ واسطہ اور اس وقت بھی پاکستان میں جو تشتت اور انتشار برپا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے یہ نعرہ تو ہے لیکن اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے یہ کسی کے سامنے نہیں ہے جو حضرات تاریخ پاکستان کی تاریخ سے کچھ بھی باخفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ مطالبہ پاکستان کی اولی مخالفت ہندو کی طرف سے ہوئی تھی اس کا نام کانگریس تھا ہندو کی مخالفت قابل فاہم تھی وہ اپنی ہزار سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ بیشتر وہ مسلمانوں ہی کے محکوم رہے تھے وہ چاہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے وہ چاہتا نہیں تھا کہ ان کے ملک کا جسے وہ اپنا ملک کہا کرتا تھا جیسے ذر خرید ہو کہ ان کے ملک کا موتدبہی حصہ کٹ کر الگ ہی نہ ہو جائے بلکہ اس میں مسلمان اپنی الگ مملکت قائم کر لیں وہ یہ نہیں چاہتا تھا اور ان کے نکتہ نگاہ سے دیکھئے تو قابل فاہم تھی بات مسلمانوں میں سے جو لوگ سیکلر سیکلرزم کے حامی تھے وہ بھی اس مخالفت میں ان کے ہم نبات ہے اس لیے کہ وہ مذہب کی بنا پر مملکت یا حکومت قائم کرنے کے قائل ہی نہیں تھے لیکن ان دونوں سے زیادہ اور شدید مخالفت ہماری مذہبی پیشبائیت کی طرف سے ہوئی تھی جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جاتا تھا ان میں سے مادودے چند ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم اقبال یا مسلم لیگ کی تعیید کی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو باقی پورے کا پورا حجوم اس کی مخالفت کرتا تھا ہندو کی موافقت کرتا تھا مسلم لیگ یا یوں کہیے کہ علماء اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے یہاں اسلام کی حکمرانی ہو اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اسلام ہی کے مدعی ہیں جس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس سے مقصود بھی ہمارا اسلام ہی ہے اب یہ بات بڑی عجیب سی نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ یا قائد اعظم اور اقبال بھی اسلام ہی کی خاطر یہ خطہ زمین حاصل کرنا جاتے تھے اور یہ علماء کرام حضرات بھی اسلام ہی کی خاطر اس کی مخالفت کر رہے تھے تو یہ بات کیا تھی جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ پیش کھا چکا ہوں کہ نہ تو ہمارے ہاں تحریک پاکستان کی کوئی مستند تاریخ مرتب ہوئی ہے نہ قائد اعظم کی ایسی سوانے حیات ہی کہ جس سے یہ نظر آئے کہ یہ باہمی تضاہم یا تصادم یا مخالفت یہ کیوں تھی ستید اور پر اس کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں اسلام کے مدعی تھے تو یہ مخالفت کیوں تھی میں اسی کی بنیادی وجہ پیش کروں گا اور یہ میری شنید نہیں میری دید ہے کہ میں اس جنگ میں خود عملن شریک تھا اور علماء کرام کے مقابل میں مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک محاذ قائم تھا اس میں بیشتر اور عملن حصہ میں نے ہی لیا تھا اس بنا پر میں مدشتہ تیس سال سے جستہ جستہ بھی اس حقیقت کو پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نظر کیا تھی اور اب تو شاخ خزاندیدہ کے پتے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کے زواب میں ہی ایسا رہ گیا ہوں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اسے تو کام از کم پیش کرتا چلا جاؤں اور یہ بڑی اہم چیز ہے اسے سمجھے بغیر نہ تو تحریک پاکستان کی حقیقت ذہن میں آ سکتی ہے اور نہ ہی جو موجودہ انتشار اسلام کے نام پہ برپا ہو رہا ہے اس کی لم ہی سامنے آ سکتی ہے میں نے ارز کیا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد عظم بالفاظ دیگر مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں اسلام کی حکمرانی ہو وہ کون سا اسلام تھا جس کی یہ قمرانی چاہتے تھے یہ اسلام وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو دیا اور صدر اول میں یہ عملا دنیا کے سامنے آیا اس اسلام کی نمائن خصوصیات یہ تھی کہ اس کی روح سے اسلام مذہب کی طرح خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں تھا کہ جو چند اعتقادات چند رسومات چند عبادات چند ارکان کے ذریعے سے وابستہ ہو جائے یہ ایک نظام حیات تھا جس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعوے انفرادی اور اجتماعی سے تھا اور انسانی زندگی بھی کسی خاص ملک یا مملکت یا قوم کی نہیں عالم گیر انسانیت کی مملکت دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس مملکت میں یا اس معاشرے میں حق حکومت کسی انسان کو حاصل نہیں تھا نہ کسی ایک فرد کو نہ افراد کے مجموعے کو حق حکومت صرف خدا کو حاصل تھا لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عملاً سامنے نہ آئے کہ خدا کو حق کیسے حاصل تھا اور وہ حکومت کیسے قائم کرتا تھا اس نے کہا تھا کہ خدا کی حکومت خدا کی کتاب کی حکمرانی کا دوسرا نام ہے تو گویا اس مملکت میں حکمرانی خدا کی کتاب یعنی قرآن کی ہوتی تھی کسی انسان کی نہیں ہونی تھی قرآن کریم میں بجز معدود چند اصول اور اقدار دیئے ہیں متین احکام نہیں زیادہ دیئے گئے یہ اصول اور اقدار وہ ہیں جو عبدی اور غیر متبدل ہیں جن کا تعلق تمام ناو انسانی سے ہے اور ہمیشہ تک کے لئے ہے ان اصولوں کو عمل میں کیسے لایا جائے گا اس کے طور طریقے وضع کرنے مملکت کا فریضہ تھا اور قرآن کے واضح حکم کی روح سے یہ فریضہ امت کے باہمی مشورے سے تیہ ہونا تھا تو گویا اس مملکت کا فریضہ یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کے اصول اور اقدار کو عملا نافذ کرنے کے لئے جزی قوانین مرتب کرے طور طریقے متین کرے اور یہ کچھ امت کے باہمی مشورہ سے ہو کسی ایک فرد کے ذریعے نہیں افراد کے ذریعے نہیں اور اگلی خصوصیت اس میں یہ تھی کہ اس میں تمام افراد معاشرہ ابتدان تو یہ اور اس کے بعد پوری عالمگیر انسانیت میں دو لفظہ میں یہ کہیے کہ کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی کا محتاج نہ رہے اب ظاہر ہے کہ جس دین یا نظام کی خصوصیات یہ ہوں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظام ملوکیت جو ہے ڈکٹیٹرشپ ملوکیت شخصی حکومت اس کا وجود ہی نہیں رہ سکتا شخصی تو ایک طرف یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے اس کا وجود بھی نہیں رہ سکتا وہاں تو کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہوتا تو ملوکیت اور شخصی حکومت ڈکٹیٹرشپ تو یوں گئی نظام سرمایہ داری اس لیے گیا کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس مملکت میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے اس مملکت سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو جہاں مملکت کا فریضہ یہ ہو کہ وہ دیکھے کہ ایک فرد بھی بھوکا نہیں رہا اس میں نظام سرمایہ داری کیسے رہ سکتا ہے اور جہاں شریعت کی تدوین کی صورت یہ ہو کہ قرآن کے غیر متبدل عبدی حدود یا اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مملکت امت کی مشاورت سے جزی قوانین ملتب کرے طور طریقے متعین کرے جن کی روح سے یہ حکام نافذ ہونے ہیں انہی کو حکام شریعت کہا جاتا ہے تو جب یہ فریضہ مملکت کا ہوا اور امت کے باہمی مشورے سے تیہ کرنا ہوا تو مذہبی پیشواہیت کا وجود ختم ہو گیا تو یہ وہ تھا اسلام یا وہ دین یا وہ نظام جس میں نہ ملوکیت رہتی تھی نہ نظام سرمایہ داری رہتا تھا اور نہ مذہبی پیشواہیت رہتی تھی اور اس کا اوور آل جسے کہتے ہیں کلی مقصد اس کا یہ تھا جو قرآن نے بار بار کہا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس میں کسی فرد کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ ہزن ہوگا خوف کہتے ہیں بیرونی خطرات خارجی خطرات کسی فرد کو اس کا خطرہ نہ ہوگا کہ میری کوئی چیز بھی غیر محفوظ ہے اور حضن کہتے ہیں دل کے اندر کوئی چیز جو لے کے ڈوبتی چلی جائے اس کا پتہ تو نہ چلے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن دل ڈوبتا چلا جائے اس قسم کے غیر شعوری اور غیر محسوس اناثر بھی مہاکار فرما نہ ہوں جس سے انسان کو کسی قسم کا دھڑکہ لگا رہے اس مملکت کی یہ جو خصوصیت تھی کہ اس میں کوئی خوف اور حضن نہیں ہوگا وہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح کر دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی جہاں بھی کوئی چمکتی دھمکتی ہوئی حدیث آتی ہے وہ اسلام کو بڑی بلندی پہ لے جاتی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ مملکت جس کے قائم کرنے کے لئے ہم کوشہ ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی پہلی تو یہ بتایا نا کہ رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں یمن سے ایک عورت تنہا خواہ وہ سونے میں لدی ہوئی ہو ان پورے سہراؤں کے اندر سے گزرتی ہوئی شام تک تنہا پہنچ جائے گی اور اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا انتہا ہے یہ جو ایک حضور نے ایک مثال سے بات واضح کر دی سا ہے صدر اول میں یہ مملکت تھی جو قائم ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بدل گیا سب سے پہلے ملوکیت نے سار اٹھایا بادشاہتیں قائم ہوں گے اقبال کے الفاظ میں اسمان کی نگاہ نے اس جیسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا جو صدر اول میں اس نظام ناو کے قیام سے وجود میں آیا اور ایسا انقلاب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چاندی عرصے کے بعد پھر اسی قوم نے پلڑ کر پلڑ کر پھر اسی نظام کوہن کو کس طرح اپنے اوپر مسلط کر لیا اشارت تو ان کے فارسی کے ہوتے ہیں لیکن میں کیا کروں وہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی قفیت یہ ہے کہ خود تلس میں کیسر و کسرہ شکست کیسر و کسرہ جاسی ملوکیت جو تھی خود اس کے تخت کو پاش پاش کیا اور خود سرے تخت ملوکیت نشست اور اس کے بعد اپنے لئے خود تخت ملوکیت بنا لیے تان نہال سلطنت قوت گرفت جب یہ سلطنت کا درخت جو تھا وہ مضبوط ہو گیا تو دین او نقشد ملوکیت گرفت تو یہ جو مذہب تھا اسلام یا دین تھا وہ بھی ملوکیت کے رنگ میں رنگ آ گیا اور ملوکیت کیا کرتی ہے کہ از ملوکیت نگاہ گردد دگر اکل و ہوش و رسم و رخ گردد نگر ملوکیت سے ذہنیتیں ہی نہیں بدلتیں قلب و نگاہ ہی نہیں بدلتیں رسم و راہ طریق اور مسالک یہ بھی ساتھ کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور اس ملوکیت کے تابع جو جیہا نظام نیا وضع ہوا وہ تھا وہ اسلام جو اس وقت سے قائم ہوا اور اس کے بعد چاری ہوا ملوکیت آ تو گئی قوت کے زور پر مسلط تو ہو گئی لیکن مسلمانوں کو بہرحال اسلام سے تو لگاؤ تھا اسے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے اب ان کے اس تقاضے کی تسکین کا سامان بھی بہم پہنچانا ضروری تھا انہوں نے اس کے لیے ایک سنویت یا ڈوالزم جسے کہتے ہیں وہ طریق اختیار کیا سیکولرزم میں ہوتا یہ ہے انہوں نے پرسنل لاؤز شخصی قوانین نکاہ طلاق زقاہ صدقہ وغیرہ یہ جتنے تھے جن سے ملوک جس سے مملکت کو کوئی تعلق نہیں تھا یہ تو انہوں نے علماء کرام کے سور کر دیا اس کا نام ہو گیا مذہب اور تمام مملکتی اور سیاسی امور جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے اب یہ تھا وہ نیا اسلام جو اس دور میں وضع ہوا اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ملوکیت نے یہ سارا کچھ کار فرمائی کی یہ اباسی دور کی بات ہے جس میں یہ سب کچھ ہوا تھا اباسی سلاتین تو عربی نسل کے تھے لیکن ان کو یہ سلطنت ملی تھی ایرانیوں کے توسط سے اس لیے ان کے ہاں سارا غلبہ جتنا بھی تھا وہ ایرانیوں کا تھا معاف رکھئے یہ ذہن میں نہ آجا کہ میں آج کے ایران کی بات کر رہا ہوں وہ بات دوسری ہے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں چنانچہ ان کے ہاں ذہنی فکری ثقافتی علمی مذہبی ہر شعبے پہ ایرانی ذہنیت جو تھی وہ غالب آئی ہوئی تھی کبھی آپ نے اس پہ بھی غور کیا کہ شیعہ حضرات کے نہیں خود سنیوں کی حدیث کے چھے مجموعے جنہیں صحیح ترین کہا جاتا ہے ان چھے کے چھےوں کے مجموعوں کے مولف ایرانی تھے یعنی عربی بھی ان میں ایک نہیں اندازہ لگائیے کہ ان کی اثرات کتنے غالب تھے سب سے پہلی تاریخ جس نے لکھی ہے اسلام کی مبسوط اور جو اصل و بنیاد چلی آ رہی ہے اس وقت سے آئی تک وہ بھی ایرانی تھا اور سب سے پہلی تفسیر آپ کے ہاں جو لکھی گئی تیس جلدوں میں وہ بھی ایرانی تھا آپ سوچ لیجئے کہ اس کے بعد یہ جو نیا اسلام وجود میں آیا تھا اس کی کیفیت کیا ہوگی ایرانیوں نے تو انتقام لینا تھا ان عربوں سے یا مسلمانوں سے کیونکہ کل ہی تو ان کی ہزار نہیں جی ہزار ہاتھ سال کی تعذیب و تمدن کی جڑے اکڑ گئی تھی علامہ اقبال نے اس نئے اسلام کا نام عجمی اسلام رکھا ہے یعنی غیر عربی اسلام آئی یہ جو غیر عربی اسلام تھا اس سے ہوا گیا ایک مختصر سے شیر میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سے تمدن تصوف شریعت کلام بطان عجم کے پجاری تمام کیا بات ہے کیا کچھ کہہ جاتا ہے یہ شخص عجیب چیز ہے اور اس کو شاید میں نے پہلے بھی یہ کسی درس میں بھی پیش کیا تھا کہ یزید کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ حضرات یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اس نے ملوکیت کی ابتدا کی تھی اور اس کے بعد یزید سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان فرما روا ہوئے اور بالخصوص وہ دور جس میں یہ اسلام وضع ہوا وہ سب کے سب اسی طرح سے اقتدار کے تخت پر آئے تھے جس طرح سے یزید آیا تھا تو یزید کے خلاف تو یہ کچھ یہ سارے حضرات اس دور میں موجود تھے یہ بڑے بڑے مشاہِ خُلَمَاءِ کرَامَ عِمَّاءِ عَزَّامِ جن کے نام کے ساتھ ہم سلام و رحمت لیتے ہیں یہ سارے اس دور میں موجود تھے انہیں کے ہاں سے یزید کے خلاف تو یہ فتوے سادر ہوتے تھے اور وہ ان بادشاہوں کے حق میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے ان کی سلطنت کے استحتام ان کی قوت اور اقتدار کے مضبوط ہونے کے لیے اس قسم کا تضاد بھی آپ کو کہیں نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی اکبال ہی کے الفاظ میں بات پھر کروں گا بڑی جامعہ وہ بات کہہ جاتا ہے جو مجھے کئی پیروں میں یا فکروں میں کہنے پڑتی ہے وہ ایک شیر میں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سینہ افلاق سے اٹھتی ہے آہے سوزناد مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر وہ تو ہوئی تھے لیکن ہمارے گلے میں یہ اسلام ڈال گیا بادشاہت یا ملوکیت کا یا انسانی حکمرانی کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کی فقہ اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ہنفی فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے ہدایہ اس میں یہ ایک فتوہ ہے فقہ کا کہ سربراہ مملکت قتل کے سوا جو جرم بھی کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں تو یہاں تو غنیمت تھا کہ انہوں نے قتل کو تو مستثناء قرار دیا لیکن آگے بڑے تو ہنفیوں ائمہ میں سے ہی حبوبگر جساس بہت نامور فقی کہہ دیجئے مورخ کہہ دیجئے مفسر کہہ لیجئے سب کچھ تھے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ محدثین کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ وقت سے ظلم و جور اور بے گناہوں کے قتل وغیرہ جرائم کا ارتکاب ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی شرن جائز نہیں سوچ سکتے ہیں کہ کیسا اسلام پھر یہاں بن رہا ہو اور ایک مورخ ہمارے ہاں ہے یافعی انہوں نے اپنی تاریخ میں یزید بن عبد الملک کے زمانے کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ چالیس شیوخ نے آ کر اس عمر کی گواہی دی کہ سلاتین قیامت کے دن بھی بغیر حساب کے بخشے جائیں گے یہ زندگی تو ایک در کچھ تاجب انگیسی باتیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن ملوکیت یہ کیا کرتی ہے اور پھر اس کے لیے قرآن اور حدیث کی تعویلیں ان کے سامنے تھیں اس قسم کی تعویلیں اور باسیں ہوا کرتی تھیں کہ جس میں سے یہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ اپنے زام کے طور پر یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ ثابت کر دیتے تھے یہ عقایت جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں اور اس طرح سے رفتہ رفتہ اقبالی کے الفاظ میں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یہ ضمیر کے بدلنے کی بات ہی ہے نا کہ آج جب کہ دنیا نے سیکلرزم کی روح سے بھی شخصی حکومتوں کو اپنے ہاں سے مٹا دیا ہوا ہے بہرحال اس کی جگہ جمہوریت لے آئے جو واقع اسلام کی جمہوریت تو نہیں لیکن شخصی حکومتوں تو انہوں نے بھی مٹا دیا یہ اگر دنیا میں موجود ہیں بیشتر تو مسلمانوں کے ہی مملکتوں کے اندر اور ضمیر اتنی بدلی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف آپ کو کہیں سے آواز اٹھتی نظر نہیں آئے گی یہ بات تو ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں بھی یہ بات آتی تھی اور میں تو ارز کر رہا ہوں کہ میں تو ساٹھ ستر سالہ تاریخ کا اینی شاہد ہوں ان کے اندر سے گزرا ہوا ہوں ان مرال میں سے خلافت مومنٹ جیسے آپ کہتے ہیں سن رکھا ہوگا آپ نے خلافت کیا تھی ترکی کے سلاتین بادشاہ موروسی مملکت ان کے ہاں چلی آ رہی تھی شخصی موروسی حکومت کیونکہ انہوں نے اپنا نام خلیفت المسلمین رکھا ہوا تھا اس لئے ان کا اس حکومت کا نام خلافت تھا دوسری پہلی جنگ عظیم کے بعد جیسے ترکی کی حکومت کے یا مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ جو آخری سلطان تھا اس کا اقتدار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا یہ مغربی قوتیں اس مملکت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال نے اور ان کی پارٹی نے ایک تحریک وہاں اٹھائی کہ اس ملک میں جمہوریت قائم کی جائے یعنی میں ارز کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ مغربی جمہوریت ہی کا ایک تصور تھا اسلامی نہیں لیکن بہارحال انہوں نے ملوکیت اور شخصی حکومت کو مٹانے کے لیے ایک تحریک اٹھائی اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان کے اندر بالخصوص مصطفیٰ کمالک اور اس کی تحریک کے مخالفت میں تحریکیں یہاں برپا ہو گئیں خلافت کا تحفظ مذہب کا فریضہ قرار دیا ہم خود اس میں شریک تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تھا حجت کے بعد صورت کے نماز تک نماز کمیٹیاں بنی ہوئی تھی اور گھاتے چلا جائے گھرتے تھے انگلینڈ تک لندن تک وفد یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گئے کہ وہ خلافت برقرار رکھی جائے بال کے سینے سے واہ اٹھی تھی کہ خلافت کی کرنے چلا ہے گدائی انگریز سے بھیک مانگ رہے تھے کہا ہے کہ شخصی حکومت قائم رہے یہ تھا وہ اسلام جو ہمارے ہیں مروت چلا آ رہا تھا اور یہ تھی غلاموں کی وہ ضمیر جو استحاد تک بدلی ہوئی تھی کہ وہ آخری دور میں بھی شخصی حکومتوں کو مقدس تسلیم کرتی تھی ہندوستان میں تاریخ آزادی برفا ہوئی تو اس تاریخ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں حقیقی اسلام نافذ کیا جائے وہ انگریزوں کی جگہ ہندوستان کے باشنوں کی حکومت حاصل کرنے کی تاریخ تھی جی شکریہ مہت اچھا ٹھیک ہے جی نہیں انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی اسلام کی اجازت دے رکھی تھی یا آزادی دے رکھی تھی جو ان کے ہم مروت چلا آ رہا تھا وہی دور ملوکیت کا اسلام وہی سنویت اور ڈوالیزم کا اسلام نقاہ طلاق وراثت وضیعت وغیرہ کے احکام پرسنل لاز یہ سارے علماء کے لئے تھے اور اس کی کامل آزادی تھی انہوں نے دے رکھی اور سلطنت کے مملکت کے سارے امور اپنے ہاتھ میں رکھی یہ ہی چلا آ رہا تھا آپ کے ہاں تو یہ جو آزادی تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے اس آزادی میں یہ علماء کرام سارے شریک تھے ہندووں کے ساتھ ہم نواد تھے جیسا میں نے ارس کیا ہے بجوز مدود چند وہ آزادی کی تاریخ اسلام کے لئے نہیں تھی ہندوستان کو آزادی دلانے کی تاریخ تھی اور اس میں یہ شامل تھی اب یہاں آئیے اقبال کا ملت اسلامیہ پر بلکہ آنے والی نسلوں تک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آکے اس آواز کو بلند کیا کہ جو مروت چلا آ رہا ہے اسلام یہ مذہب ہے یہ دین نہیں ہے دین اور مذہب کا جو فرق تھا یہ ہے سب سے پہلے جس کی وضاحت وہ شخص نے کی بہت بڑا احسان تھا اور اس نے یہ بتایا کہ دین میں یہ جو سنویت یا ڈورالیزم مذہب کی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے یہ بلکل نہیں ہوتی دین کلی محیط ہوتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خدا کی حکمرانی پر جو اس کی کتاب کی روح سے عمل میں آتی ہے یہ اقبال نے تصور دیا پہلے پہل یہاں اور اسی لئے اس نے نہائیت جامعہ مختصر سے الفاظ میں یہ بنیادی چیز واضح کر دی کہ گر تو می خواہی مسلمان جیستن اگر مسلمان من کے تم نے رہنا ہے تو اس کی تو ایک ہی صورت ہے نیست ممکن جز با قرآن زیستن اس کے سوا دوسری شکل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے دابعے تمہارا قرآن اب اس کے لئے اس نے یہ کہا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم اس تصور کا اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو قائم اور نافذ کر سکیں انہوں نے یہ بات نظری طور پر ہی نہیں کہی تھی بلکہ انیس سو تیس میں الاباد کے مقام پر جو انہوں نے خطبہ دیا تھا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا اس میں اس کی عملی شکل بھی انہوں نے پیش کر دی تھی اس مملکت کی خصوصیت یا یہ کہ ہم اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں یا اس سے ہوگا کیا اس خطبے میں انہوں نے ایسی امدگی سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج بھی جب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں تو ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس مملکت کے قیام سے اب نظر آئے گا کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا اس کی غلط و غائط کیا تھی اس کا مقصد اولہ کیا تھا اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا الفاظ عزیزہ نمان غور سے سنیے گا کہ یہی ساری لم ہے اس حقیقت اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں سوچ رہے ہیں آپ چند لفظوں میں کیا کچھ کہا جاتا تھا یہ فلسفر اس مملکت کے قیام سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس جمعوت کو توڑ ڈالے جو اس کی تحذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے تاری ہے اس سے نہ صرف اس کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے اور اس سے بھی ذرا پہلے انہوں نے وہ جو چھ خطبے ان کے سخس لیکسز کہلاتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات سعید حلیم پاشا کے الفاظ میں کہی تھی کہ ہمارے لئے کشاد کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درشت تہیں جم گئی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا حرکیاتی اور ارتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے انہیں کھرچ کھرچ کر الگ کر دیا جائے اور حریت سالمیت اور مساواد کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی صادقیت اور آفاقیت کا آئینہ دار ہو یہ تھا مقصد اس ممکل کا قیام کہ اسلام پر عربی ملوکیت کے جو اثرات اور نقوش اس وقت تک چلے آرہے ہیں ان کو الگ کر دور اول کا قرآن اسلام اس کو نافذ کیا جائے اس کے لئے اقبال نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل اور سخت مہم یہ ہے کہ یہ جو اسلام چلا آرہا ہے اس کی علم بردار ہماری مذہبی پیشوائیت یہ علم بردار یہ علماء اکرام ہے اور ان کی گرفت بڑی سخت ہے انہوں نے اس کے خلاف بھی قوم کو وارننگ دی ایک خط میں وہ لکھتے ہیں اقبر شاہ خان صاحب کہ نام وہ خط ہے معافہ رکھئے گا انہوں نے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشاوار مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تحریک سے بہت کم ہو گیا تھا لیکن خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر سے کام کر دیا یہ بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہو مجھ کو حال ہی میں اس کا تجربہ ہوا ہے کچھ مدت ہوئی میں نے اجتحاد پر ایک انگریزی مضمون لکھا تھا جو یہاں ایک جلسہ میں پڑا گیا اور اس پر بعض لوگوں نے مجھے کافر کہا یہ خطرہ انہوں نے محسوس کی انہوں نے انیس سو بتیس میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس علانہ اجلاس کی صدارت میں ہی کہا تھا مخاطب کر کے قوم کو ملت کو مسلمانوں کو کہ تمہارے دین کی یہ بلند فطری پہلے اس کو دین کا بتایا تھا کہ کتنا بلند فطری ہے تمہارے دین کی یہ بلند وقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جسے صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر رکھا ہے ہم بوڑوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی سیاسی بلکہ مذہبی بہرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی عرضوں نئی تمناوں اور نئے نسب العین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائے آپ نے خیال فرمایا انہوں نے بتایا کہ نئی مملکت کا جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے وہ جو ملوکیت کے زمانے کا اسلام تھا اس کی بجائے اس کی جگہ صدر اول کا قرآنی اسلام لانا اور سب سے بڑی لکاوٹ اس کے راستے میں جو تھی وہ مذہبی پیشوائیت کی تھی اس سے آزاد کیا جائے گا اس اسلام کو تو پھر یہ اپنی اصلی شکل کی اندر قائم ہو سکے گا اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت تو ان حضرات کی طرف سے وہ تو امد کو ان کی چنگل سے چڑھانے کے لئے کہہ رہا تھا بعد میں تو ان کے ترکش کے تیر فتووں تک ہی محدود ہو کے رہ گئے تھے لیکن اس دور میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بڑی نفرت تھی تو انہوں نے بھی جس کی مخالفت میں کچھ کہنا اور پروپے گھنڈا کرنا ہوتا تھا اس کے لئے فتوے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ انگریز نواز ہے اور اس کے بعد ٹوٹی بچہ ہائے ہائے کے ناروں سے یہ بچہ بچہ اس کی زندگی احیرم کر دیا کرتا تھا گلی کوچے میں یہ کچھ جسے کہتے ہیں سیاپا ہوتا تھا ٹوٹی بچہ ہائے 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 جس کے مطلق انہوں نے کہہ دیا اس کے لئے جینہ حرام ہو جائے کرتا تھا انہوں نے اس حد کنڈے سے کام دیا اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتا کہ اس میں یہ یوں ہی ہمارے ہاں کے جسے کہتے ہیں نا پکٹی روٹی کے مولا وہ نہیں تھے علماء کرام کے عظیم ترین بچہ جو تھے وہ تھا مولانا حسین شیخ العدیس دیو بند کے صدر جمعیت علماء ہند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کانگرس میں ہندووں کے ساتھ شامل ہونے سے یہ لوگ مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ یہ ایک متحدہ قومیت بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا تشخص مٹ جائے گا یہ کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر الگ قوم بنتے ہیں یہ بھی اقبال نے سب سے پہلے یہ دیا تھا اور اس کی مخالفت یہ علماء نیشنلسٹ یا متحدہ قومیت کے جو دائی تھے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں مولانا حسین عمد مدنی کے متعلق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو اس میدان سیاست یا دی کانگرسی میدان سیاست میں اترنے سے روک رہے ہیں اور متحدہ قومیت کی بھیانک صورت ظاہر کر کے نفرت دلا رہے ہیں بلا شک و شبہ برطانیہ کی ایسی عظیم و شان خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو اس کی افواج اور اسلہ سے بھی انجام نہیں پاسکتی تو پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ ساری تاریخ جو ہے یہ انگریز کی بیدا کردہ ہے اور یہ لوگ سارے اس کے پٹھو ہیں جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں اس دور میں آپ غور کیجئے کہ ذرا سا بھی یہ کہنا کہ یہ انگریز کا ہمہمی ہے یا انگریز نواز ہے یا یہ انگریز کی تاریخ ہے ایک انسان کو ختم کر دینے کے لئے کافی تھے یہ تو بڑے بڑے بوجھ تھے اقبال اور قائد آدم جو اس سلاب سے بچ گئے چٹانے تھے روشنی کے منار تھے یہ لوگ ورنہ یہ بہا کے لے جاتے بڑے زور کا یہ پروفیگنڈا تھا انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے اقبال کا نام لے کر کہتے ہیں کہ غرضے کہ جادو گران برطانیہ نے اپنی ساہرانہ کارگزاریوں سے سرسید جیسے تجربہ کار اقل مند شخص کو نہ صرف متحدہ قومیت سے بلکہ پولٹکس اور آئین جد و جہد سے بھی روکا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ سیاست سے علاق رکھوا کر بالکل نابلد اور ڈڑپوک بنا دیا آکٹر اقبال مرہوم اس سہر سے مسہور ہے تو کیا تاجیب ہے یہ تھے جو الزامہ دھڑے جاتے تھے اسیسہ نے مانا آپ احباب آج اس کی حمیت یا ان کے جو گہرے نشتر تھے اس کی حمیت نہیں جان سکتے آپ کے سامنے نہیں مجھ سے پوچھئے یہ بات کہ ان کے اس ایک بیان سے یا ایک نعرے سے کیا ہوتا تھا ہن دور کے اندر بارحال سوال یہ ہے کہ ملوکیت زدہ اسلام یا شب زیدہ اسلام کے حق میں یہ لوگ دلیل کیا دیتے تھے کہتے تھے کہ یہ انگریز کو نکالنے کے بعد جو ہندوستان میں آزادی نصیب ہوگی ہندو ہمیں اس کی زمانت دیتا ہے کہ اس میں تمہیں اسلام کی آزادی حاصل ہوگی اسلام کی آزادی ہندو جمہوریت جو ہے مغربی اس میں کیا کہتے تھے یہی ملانہ مدنی کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو مسلمان سکھ حیسائی سب شامل ہوں حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنے چاہیے ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے این مطابق ہے شیخ الحدیث دیوبند کے دارالعلوم کا یہ فتوہ دے رہا ہے اور وہ کہتے تھے کہ کانگرس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہبہ اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے تو مذہبہ اسلام کون سا تھا جس کو ٹھیس نہیں لگ تھی وہی نکاح طلاق کے مسائل کا اسلام وہی نماز روزے کی ازادی کا اسلام اقبال تو آخری بیان اور ہے ان کا جو اس کے ساتھ انہوں نے دیا برنا وہ تو ایک آج شہر میں بات کر جاتے تھے اس کے جواب میں انہوں علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم الہر رحمہ وہ میدان میں آئے انہوں نے آکے بھی جو کچھ پہلے اقبال نے کہا تھا اس کو اور نمائی حیثیت سے وہ سامنے لائے کیونکہ وہ بڑے زکی نیاز بھی تھے اور حالہ پائے کے مکنن بھی تھے اس لیے وہ اس کے اندر ایک قانونی حیثیتیں بھی اس کی واضح کرتے چلے جاتے تھے لیکن سب سے پہلی چیز انہوں نے بھی یہی کہی کہ اس میں خطرہ سب سے زیادہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے انہوں نے سن 38 میں علیگار یونیورسٹی کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نے دیا ہے اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرزی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں اس نے بلا شک و شبہ تویں اس ناخش آئند وہ انڈیزاریبل ہے میرے جیسی کا لفظ غیر مطلوب انصر کی جکڑ بندیوں سے ازاد کر دیا ہے جس مولوی یا مولانا کہتے ہیں 38 میں پہلائی قدم جو ابھی عملن اٹھ رہا تھا سیاست میں انہوں نے یہ چیز بھی کہی انہوں نے یہ کہا سن چھالیس میں مسلم لیجسلیٹرز کنونشن کے آخری جلاس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصب کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارا نصب الین کیا ہے ہمارا نصب الین تھیا اور کریسی نہیں ہم تھیا کریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے میں ابھی ارز کروں گا تھیا کریسی کیا ہوتی ہے لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اس میں مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے بلواستہ میں بھی ارز کروں گا تشکیل پاکستان کے بعد بھی اہل امریکہ کے نام ایک براڈ کاسٹ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی مجلس قانون ساج نے ابھی پاکستان کا دستور مرتب کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ اس کی آخری شکل کیا ہوگی کچھ بھی ہو یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیا کریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دیری جاتی ہے کہ وہ بضاہ میں خیش خدای مشن کو پورا کریں یہ وہ اقبال نے کہا تھا یہ قائد اعظم نے کہا ہے اسلام کے مطلق یہ تھیو کریسی جسے کہتے ہیں ترجمہ ویسے لفظی تو اس کا خدای حکومت ہوتا ہے لیکن جیسا انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ مذہبی پیشواء خدای مشن کو پورا کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیصلے تو ان حضرات کے ہوتے ہیں لیکن ان کو نافذ ملک کی حکومت کرتی مثلا علماء کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کل عید نہیں ہوگی تو حکومت کا علم الافلاق کے ماہرین ہزار اس کی مخالقت کرتے رہیں فیصلہ وہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے اور حکومت اس فیصلے کو نافذ کرے گی تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ بالواسطہ اقتدار کی کتنی بڑی بیان یعنی ذمہ داریاں ساری جو اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو حکومت کی ہوگی فیصلہ ان کا نافذ ہوگا اور یہ اتنی گرفت سخت ہوتی ہے کہ کوئی حکومت اس کی جرت نہیں کر سکتی اس کے بعد کہ ان کے فیصلے کے خلاف کوئی چیز کر سکے کیونکہ عوام پورے کا پورا ظلاب کی طرح وہ تو انہی کو مذہب کا علم بردار سمجھتا ہے انہی کے فیصلے کو اسلام کا فیصلہ سمجھتا ہے اس کی مخالفت کسی لیڈر کی طرف سے تو ایک طرف خود حکومت کی طرف سے بھی ہو عوام برداشت نہیں کرتے اس کو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قوت ہے جسے تھی آکریسی کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات کی نگاہ تاریخ پہ وہ جانتے ہیں انسانیت کی تاریخ کے دور میں اس ایس سے زیادہ انسانیت سوز اور دہشت اور بہیمیت پر مبنی دور کبھی نہیں آیا جس دور میں تھی آکریسی کسی ملک کے اندر تھی اقبال اور قائد اعظم نے یہ جو کہا تھا کہ یہ آکریسی نہیں ہوگی یہ تو بہرحال اس کا منفیانہ پہلو یا نیگٹ ویسپیکٹ ہے انہوں نے مصبت طور پر پوزیٹیو طور پر بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ جس مملکت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں حکومت کا انداز کیا ہوگا اس باب میں معذرت خواہ ہوں کہ اپنا نام درمیان میں لے آتا ہوں لیکن کروں کیا بنتی نہیں ہم بات خوص آخر یہ بغیر اس دور کا اور کون ہتا میں شاہد لے کے آؤ وہ حضرات تشریف لے گئے لیکن مجھے یہ سعادت حاصل جیسے میں نے عرص کیا کہ میں عملا اس میں شریک میں قائد عظم کی مجھے سعادت حاصل ہے قائد عظم کی لیاکت دس سال تک اس تاریخ میں کام کرنے کا حیرت ہوگی آپ کو کہ اس دس سال کے عرصے میں مرکز حکومت کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کا ملازم بھی تھا دن بر دفتر میں ہوتا تھا شام کو قائد عظم کے ہاں ہوتا تھا میرا قوارٹر مسلم لیگ کا دفتر قریبا بنا ہو رہتا تھا یہ ایک دوسری داستان ہے وہ تو میری ہوئے تھے اور ان کے قلب کی گہرائیوں کے اندر حقیقی اسلام کی جلت کی اروشنی جلک رہی تھے مجھے ذاتی طور پر اس قائل میں میرے اور ان کے درمیان وجہ اشتراق کیا تھا میں دفتر کا ایک لرک وہ قائد عظم مزرہ وہ افتاب صرف قدر مشترق قرآن اور یہ قرآن تھا یہ اشتراق تھا جس کی بنا پہ حاج کے دور کے بعض دوسرے حباب بھی اس کی شہادت دیتے ہیں یہ کہ یہ ایک شخص ایسا تھا جس کو یہ سعادت حاصل تھی کہ پہلے سے اپانٹمنٹ لیے بغیر یہ قائد عظم کے ہاں جا سکتا تھا اور ان کی اجازت تھی کہ اس وقت اگر کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو اجازت کے بغیر اپانٹمنٹ پہ آنے دیا جائے یہ سعادت مجھے حاصل تھی کیا تھی جی مجھ میں اور میں میں تو کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی ایک بیعضہ بھی نہیں تھا صرف فکروں پر مشتمل ایک اعلان میں ابھی ارز کروں گا کہ اس کی عامیت اور خصوصیت اعلان کی کیا ہے انیس سو اکتالیس میں وہ حیدر آباد دکن گئے تھے وہاں کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے ان کا انٹرویو دیا تھا انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جس مملکت کے یا جس حکومت کے قیام کے لئے آپ جد جہد کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی وہ کس طرح دنیا کی باقی مملکت اور نظام سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوگا بہت اہم سوال تھا عزیز آن امان ویسے تو میں نے ارز کیا تھا کہ آپ کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے اب وہ تو مقنن تھے خدا تو آسمان پہ سامنے نہیں آتا حکومت کیسے کرے گا ہم کیسے اس کی محکومی تختیار کریں گے کہا وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے حکام اور اصول ہیں اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی اور شخ یا ادارہ کی قرآن کریم کے حکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متین کرتے اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول اور حکام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے سوچی عزیز آن مان کیا کہا گیا اس زمن میں دو خصوص یا ترز کروں گا میں نے بہرحال تھوڑا بہت جو اپنا متعلق کیا ہزار برس کے عرصے کے اندر ہمارے ہاں بھی سیاست کے اندر مملکت کے متعلق بہت سے کچھ لکھا گیا ہے کہا گیا ہے لیکن میں یہ آپ سے عرص کروں گا کہ ہزار سالہ تاریخ کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپ کو اسلامی مملکت یا حکومت کی یہ خصوصیت اس انداز سے جامعہ طور پر کہیں نہیں ملے گی یہ تھا سوٹڈ گوٹڈ انگلین ریٹرن مسٹر کا محمد علی جنہ جیسے کہا جاتا تھا یہ تھا وہ شخص آپ بھی کہیئے ان حظرات سے کسی سے کہ ہزار سالہ تاریخ کا ہمارے ہاں لٹریچر وہ ڈھونے اور کہیں کہ اس جامعیت سے کسی جگہ بھی اسلامی مملکت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس تیس سالہ عرصے میں آپ نے پاکستان قائد عظم اور اقبال ان کے سلسلے میں سینکڑوں ہزاروں تقاریب منقد ہوتی کتابیں لکھی گئیں پیمفلٹ لکھے گئے تقاریر شائع ہوئیں میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے اس چیز کو اس تیس سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک کے ہام بھی قائد عظم کے ایک اقتباس کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے اسے سنا ہوگا تو اسی بندہ ناچیز حانیف میں ملتی ہیں کہیں اور سے یہ آواز آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی یہ کوئی چیز سہون نہیں ہوئی اس کے اندر بڑی گہری سازش ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ ہم تو اقبال اور قائد عظم کا جو پاکستان ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو کیا جائے لوگوں کو بتایا ہی نہ جائے کہ ان کے تصور کا پاکستان کیا تھا لمبی چوڑی تقریریں سوڑ دی دی میں نے ارس کیا ہے چاندہ سطروں کے اندر یہ جامعہ امتیازی خصوصیت اسلامی مملکت کی آ جاتی ہے ہاں چلیے اب آگے پاکستان وجود میں آگیا اور بظاہر ایسا دکھائی دیا کہ اسلام کے اس تصور کو فتح حاصل ہو گئی ہے جسے اقبال اور قائد عظم نے پیش کیا تھا لیکن درحقیقت ایسا نہیں تھا اس سے صرف ایک خطہ زمین حاصل ہوا تھا جس میں اسلام کے مطابق حکومت کا قائم کیا جانا مقصود تھا تو اصلی فتح اس وقت اس کو ہونی تھی جب یہ اس تصور کا اسلام جو انہوں نے پیش کیا تھا اس کے مطابق یہاں مملکت قائم ہو جاتی ہوا یہ کہ پاکستان قائم ہوا تو اس میں یہ اقبال تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے قائد عظم صرف زندگی کے چند سانس گھنے کے لیے سال بر زندہ رہے تھے یہ حضرات جنہوں نے اتنی مخالفت وہاں کی تھی اس اسلام کی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے یہ پورے کے پورے یلغار کر کے یہاں آگئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے پہلا نعرہ یہ بلاند کیا کہ پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا ہے یہاں اسلام نافذ ہوگا وافرہ کیے گا یہ نعرہ بلاند کیا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ کون سا اسلام یہاں نافذ کرنا چاہتے یہ وہ پوچھ سکتا تھا جس کے سامنے اس تصادم کی تاریخ ہوتی جو تاریخ پاکستان کے دوران میں وہاں بربا ہوا تھا یہ دو قسم کے جو تصور تھے اسلام نافذ کرنا چاہتے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا متین طور پر حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام نافذ کرنے کے معنی یہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے ہیں تو یہ تو بتائیے کہ اسلامی قوانین مدون کس طرح سے ہوں گے وضا کس طرح سے ہوں گے آپ کو یاد ہے کہ یہ سن اکیاؤن میں مختلف فرقوں کے اکتیس علماء پر مشتمل ایک کانفرنس بیٹھی تھی مرہوم سید ابولالہ مادودی صاحب اس میں بہت گرم جوش تھے اس تمام دوران میں انہوں نے یہ منظم طور پر یہ نعرہ دیا بلان کیا ہوا تھا اس کانفرنس میں یہی بات آئی کہ عرباب اقتدار کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ اسلامی قوانین پھر کس طرح مدون ہوں گے تو انہوں نے یہ پاس کیا تھا کہ اسلامی قوانین کتاب و سنت کی روح سے مرتب کیے جائیں گے آپ غور کیجئے کہ اس میں کوئی بات قابل اطراز نظر نہیں آتی بڑا انوسنس سا مطالبہ ہے کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا کہ اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے جس کے مطلق کہا جائے کہ کیا رہے ہیں اب کیا کیا جائے یہ ساری دنیا کی بدبخت یاں اسی ذرہ نا چیز کے حصے میں آتی ہیں میں نے یہ بات کہی جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق طور پر اسلامی کہلا سکے کیونکہ سنت ہر فرقے کی الگ الگ میں نے یہ کہا اور اس ساری مخالفت کے اترے میری گردن میں آ پڑے منکر سنت ہے منکر حدیث ہے منکر شان رسالت ہے معاذ اللہ معاذ سکتا ہے وہ یہ چیز تھی جو میں نے کہی تھی بیس سال تک یہ اعلان ہوتا رہا کہ یہ قوانین کتاب و سنت کی روح سے ہوں اور جو بھی میرے بس میں تھا میں یہ ارز کرتا رہا کہ واہ یہ ناممکن ہے یہ نہیں بن سکتے درمیان میں ایک دفعہ صدر ایوب نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی اس قدر روز روز کے جھگڑوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ تمام حضرات بیٹھ کر کتاب و سنت کی روح سے ایک ذابطہ قوانین مرتب کر دی جی پبلک لاز کا وہ آ جائے کہ میرے سامنے مصنط طور پر تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر دست کر دوں گا اور رائد کر دوں گا مملکت میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی معقول پیشکش تھی آپ کا معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا گیا کہ انہیں لگے کہ یہ شخص بدنیت ہے علماء کے اختلاق کو خامخوا سبر بنا رہا ہے ارے وہ تو کہتا تھا کہ مل بیٹھ کے مرتب کر دوں میں نسخت کر دوں گا جانتے تھے یہ کہ مرتب نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ بہت بڑی بات کہ دیا عزیز آن امان مجھ سے تو اس کی سند طرب کی جائے گی اور سند موجود بیس سال تک یہ کچھ کہنے کے بعد یہی سیدہ علالہ محدود مرہوم جو پیش پیش تھے اور اس مطالبہ کرنے والے اکتیس علماء کی فیرست ان کا بھی نام تھا بیس سال کے بعد انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ کتاب و سند کے سلسلے میں کتاب و سند کی کوئی تشریح ایسی نہیں کی جا سکتی جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو اس لیے اس کی بنا پہ قانون کا ذابطہ نہیں بن سکتا وہی جو منکر سنت منکر شان رسالت پرویز بیس سال پہلے کہہ رہا تھا اور اس کے خلاف انہوں نے جو کہا ان اکتیس علماء سے بھی کسی میں سے بھی کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ غلط کہتا ہے بن سکتا ہے کسی یہ کہتا اس سے کہا جاتا کہ من آل آئیے غور کیجئے آپ کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کسی نے نہیں کہا وہ کہتا نہیں بن سکتا پوچھا یہ کہا کہ نہیں بن سکتا تو پھر مملکت کے قوانین تو ہونے چاہیے تو کیا کیا جائے انہیں نے کہا کہ مملکت میں اس فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت ہے اس لئے فقہ حنفی نافذ کر دی جائے موافر کیے گا اگر میں یہ ارز کروں کہ خود فقہ حنفی کے متلق محدودی صاحب مرہوم کے اپنے عقیدہ کیا تھا جس کو مملکت کا قانون کہتے تھے نافذ کر دی گا انہوں نے کہا تھا کہ مجتحد کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو زمان و مقان کے تیعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا نہ اس کی نظر تمام ازمنہ اور احوال پر وسیع ہو سکتی ہے لہذا اس کے اجتحادات کا تمام زمان میں اور تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزار سال پہلے جو فقہ مرتب ہوئی تھی اس فقہ کو اسی طرح سے بین ہی نافذ آج کر دی جئے یہ ہے اسلامی قانون اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے فقہ ہزار سال پہلے مرتب کی تھی ان کی فقہ اس قابل نہیں کہ غیر متبدل طور پر اس کو آج بھی نافذ کر دیا جائے یہ عقیدہ تھا کہتے تھے بزرگان سلف کے اجتحادات نہ تو اٹال قانون قرار دیا جا سکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریاب کرنے کے لائقے صحیح اور متعدل مسئلک یہ ہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جا سکتا فرماتے تھے کہ یہ سلف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی ہے ارشاد تھا کہ بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں ان کی علماء کی فقہ کی بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے کہا کہ میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں نہ ہنفیت یا شافیت ہی کا پابند میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر سے اقتصاب کر کے اجتہاد کرے دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا کے لیے دائمی قانون اور اٹل قائدہ نہیں بن سکتا کیونکہ انسانی تعقل اور علم ہمیشہ زمانے کی قیود سے مقید ہوتا ہے یہ تھی وہ فقہ جس کتاب اور سنت کے مطابق بیس سال تک یہاں کہتے رہے بنائی اعلان کہ نہیں بن سکتا اب کیا کیا جائے فقہ حنفی نافذ کی جائے وہ جس کے مطلق خود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ منجمد شاستر ہے اب سوچئے کہ اس فقہ کو نافذ کرنے سے اور وہ ایک فرقے کی فتح ظاہر ہے میں تو کسی فرقے سے متعلقی نہیں لیکن ہے تو ایک فرقے کی مزل اسی زمانے میں اس کی مخالفی شروع ہوگی باقی فرقوں کی طرف سے اور اس طرح اور انتشار اور باہمی آپے سے ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور مذاکرے اور بڑی حد تک وہ فسادات کی نوبت تک بھی پہنچنے کی باتیں ان سے پوچھا گیا کہ اس کا طریقہ اس کا علاج کیا ہے کیا کیا جائے سوچئے اب تیوکراسی میں نے کہا تھا نا کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو نافذ حکومت کرے انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں دل سے مانتے بھی ہیں اور اس کے حقام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں اور جس روز اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا اس کے دوسرے روز اسلامی حقام نافذ ہو جائے گی اور فرمالی آپ نے کہ کس طرح سے اسلامی نافذ ہونا تھا یہ تھی وہ ایک تھی تھی اگریس یہ انہوں نے انیس سو چھتر کے آخر میں کہا تھا درمیان میں میں انیس سو چھتر میں اس کے کچھ عرصہ بعد یا ایک سال بعد یہ انقلاب آگیا پہلی حکومت کی جگہ موجودہ حکومت آگئی اور یہاں صدر مملکت جنرل زیاد صاحب نے آتے یہ اعلان کیا کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین یا اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں مجھے ہو ان کے ذہن میں اب نظر آتا ہے اس پانچ سالہ تاریخ کی روح سے کہ ان کے ذہن میں وہ اسلام وہ ہی تھا جو مذہبی پیشوائیت حضرات کا اسلام تھا اقبال اور قائد آدم کا پیش کردہ اسلام نہیں تھا انہوں نے نیک نیتی سے اس کو نافذ کرنا چاہا یا مذہبی پیشوائیت کی مخالفت سے بچنے کے لئے مجھے کوئی حق حاصل نہیں میں کچھ اس میں رائے دوں لیکن نیت کچھ بھی ہو سینکھیا تو بہرحال سینکھیا ہوتا ہے وہ تو اپنے نتائج فطر کے اٹھال قوانین کی روح سے مرتب کرتا ہے اس دوران میں جتنے یہ عقام اسلامی قانون کی نام سے نافذ ہوئے ہیں وہ وہی فقہ عقام ہیں بلکہ ہنفی فقہ کے بیشتر عقام ہیں جو ہزار سال پہلے مرتب ہوئے تھے اور اگر تاریخ پاکستان کی روح سے کہیے کہ وہ جن کو ختم کرنے کے لئے اقبال اور قائد عظم نے اس مملکت کا حصول کیا تھا حاصل کیا تھا جن کی جگہ نئے قرآنی قوانی نافذ کرنے کے لئے انہوں نے اس مملکت کو مانگا تھا اور قائم کیا تھا ان کی جگہ میں یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ حضرات اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ آؤ قائد آدم کے نقش قدم پہ چلے آؤ افقار اقبال کی روشنی میں ہم متین کرے اپنے ہاں کی زندگی کو وہ افقار اقبال تو یہ تھے قائد آدم کے نقوش قدم تو یہ تھے وہ جن چیزوں کو مٹانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے تھے یہاں تو ان کہے یہاں اس کی دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا معاف رکھی گیا کہ مثالیں مجھے پھر سیدہ بلالہ مدودی مرہوم ہی کی ہاں سے پیش کرنی ہوں گی کہ وہ مستند تحریریں ہیں ان کی اور منظم طور پر وہی تھے جو اس جیس کو آخر تک لے جا رہے تھے تو اس لیے کی وزی روایات اور فقہ پر ہی مرتب ہوئی ہوئی ہیں پہلی چیز انہوں نے یہ کہی تھی اسلام کے متعلق کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی واجب ہونے کا بھی فتوہ دیا گیا ہے یعنی واجب کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام اس وقت نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے کے مطلب اب اس ایک فتوے کے تحت آپ دیکھ لی یہ کتنا کچھ آجاتا ہے واجب ہو جاتا ہے میری بیٹیاں مجھے معاف جنسیات کا اس دور میں بہت دور دارا ہے فہاشی کے خلاف تو اب تحریک چلائی جاتی ہیں اور معاف رکھیں میری بیٹی اور بہنیں فہاشی کا منبع انہیں قرار دیا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں انہیں یہ کچھ قرار دیتے وقت یہ ذین میں نہیں آتا جب عورت کے متعلق کچھ کہتے ہیں یہ سرچشمہ ہے تمام جرائم کا اور فہاشیوں کا کہ ماں بھی عورت میں شامل ہوتی ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہوتی ہے اور عورت ان تمام جرائم کا سرچشمہ بھی ہے بہرحال تو مجھے معاف رکھئے گا مجھے چند مثالیں دینی پڑیں گی یہ قوانین یہاں اس طرح سے یہ ہیں وہ چیزیں جو فقہ کی بنیاد پہ انہوں نے پیش کی تھی پیش یہ کیا تھا کہ نبالک لڑکیوں سے نہ صرف نکاح جائز ہے بلکہ ان کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے نبالک لڑکیوں کے حال عزیزان میں ان تمام چیزوں کے حوالے موجود ملیں گے آپ کو میرے اس خطاب میں جب یہ شائع ہو کر آپ کے سامنے آئے گا ان سے دریافت کیا گیا کہ جنت کی ہوریں کون ہوں گی وہ تو وہاں تک کی معاملات تک دستر رکھتے تھے فرمایا کہ کفار کی لڑکیاں جو کم سنی میں وفات پا گئی ہوں گی انہیں جنت میں ہوریں بنا دیا جائے گا اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ محلات میں رہیں گی اور ان کی سیر گاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں ہوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی فہاشی کے خلاف تاریخیں اور میں کہنا نہیں چاہتا ہے اس تاریخ بہار حال انہی کی جماعت کی طرف سے یہ شروع ہوئی یہ دیکھئے تو یہ یہ ذہنی یاشی کے سامان کس نے مہیا کیے ہوئے مجھے معاف رکھا جائے فرماتے یہ ہیں مطع آپ کو معلوم ہے یہ سنی اور شیعہ حضرات میں معلوم ہے سنی حضرات کے ہاں تو نکاح ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے تا وقت دے کہ وہ علاقے ذریعے سے منقص نہ ہو جائے میمہ میاں بیوی کے درمیان ایک معادہ ہوتا ہے تعدد ازواج کا خدا اور رسول کے حکام کے مطابق وہ زندگی بھر بھانا ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جنسی اختلاط کے لیے ایک معادتہ کر لی جائے سنی لکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے موجود نہ ہو وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہے اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی نہیں ہو سکتا ایسی حالت میں ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہمین خود ہی جاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لیے عارضی نکاح کر دیں جب تک وہ آبادی میں نہ پہن جائے یا آبادی ان تک نہ پہن جائے کموں بیش ایسی ہی استراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں متا اسی طرح کی استراری حالت کے لیے ہے یہ سنی تھے اور فرما رہے ہیں استراری حالت استراری حالت ہے کہ مجبوری ہے یہ کچھ اگر وہ بین بائیں ہوں جہاز کا تختار بغیر آباد سمندر تو ایک طرف بستے رستے شہر کے اندر ایک کمرے میں اپنے گھر کے اندر بہن اور بھائی ساری عمر کٹھے ایک کمرے کے اندر راتوں کو سوئیں یہ استراری حالت پیدا نہیں ہوتی قرآن نے کہا ہے جب یہ کہا کہ جس شخص کو نکاح کی ممکن نہ ہو اسے ضبط نفس سے کام لینا چاہیے قرآن کہتا ہے یہ اور اس سے آگے پھر فعاشی اور جنسیات کے پھاتک لانڈیوں کی بھر بھر قرآن کریم جب آیا ہے نزول قرآن کے زمانے میں عربی معاشرہ پٹا پڑا تھا علاموں اور لانڈیوں سے جنگ کے قیدی گریفتار ہو کر آتے تھے ان کی عورتوں کو لانڈیا منایا جاتا تھا سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا پھر ان سے جنسی تمتو کرتے تھے پھر ان کو وہ بیش بھی سکتے تھے نیلام ہوتی تھی منڈیا لگ دی تھی اب آسی سلاتین کے ایک ایک مال میں تین تین ہزار بھونڈیا ہوتی تھے قرآن نے اس راستے کو بند کیا اور کہا جنگ میں گریفتار شدہ قیدیوں کو منن آفدان سورہ محمد کی چوتھی آیت ہے سنتالیس بٹا چھاہ کہ یاد رکھو انہیں رہا کرنا ہوگا فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کے بدلے میں جیسے قفارہ بھی کہتے ہیں اور اگر یہ سورت ممکن نہ ہو ان کی طرف سے تو ایسانن ان کو رہا کرنا ہوگا ان کو تم لونڈیہ غلام نہیں بنا سکتے قرآن کا فیصلہ ہے یہ ملوکیت جب آئی تو پھر جنسی آدھ کے پاڑک بھی کھل لیں تھے اب کس قدر ان کے لئے مصیبت نہیں سا مصیبت کی بات نہیں میری قرآن دانی سے نہ ہوجے تم خفا صاحب مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعہ کہیے تو سلاتین کا مدعہ تو بازہ تھا کیا کرتے مصیبت میں بیویوں پہ پھر بھی وہ تعداد تھی اگر چہ وہ بار بار طلاق دینے سے تعداد تو ایک دار پوری رکھتے ہیں لیکن وہ کلینڈر کی طرح بدلتی بھی جاتی اس کے علاوہ صاحب یہ لومی ملک ملک کی مختلف اقوام کی روم کی خاص طور پر ایران کی کیا کریں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا قرآن کا مسئلہ یہ دونوں ہی شکلیں صرف نہیں ہیں فقہ نے فیصلہ دیا کہ ان کو کفارہ یا فدیہ لے کر رہا بھی کیا جا سکتا ہے یہ مادودی صاحب کا اشہاد ہے اور انہیں غلام اور لونڈیاں بھی بنایا جا سکتا ہے یہ قرآن کے اوپر وہ اضافہ ہو اور جب یہ چیز ہوئی تو وہ رہا کیا جا سکتا ہے تو ایک طرف رہی جب دونوں ہی حکم موجود ہیں تو ادھر کون جائے رہا پھاٹک کھل گیا لونڈیوں کا فرماتے یہ ہیں کہ لونڈیوں کے متعلق ہماری فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے احکام آئے ہیں فقہ کی کتابوں ان کے ساتھ یہ بات یہ ہوئی تھی وہ بھی میں نے ارز کیا کہ یہ مولانا اسلام محروم تھے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ ان مسائل کا حال قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہاں جی بڑی بدبختی ہے فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آقام آئے ہیں نہیں یہ ان کا فکرہ آگے آتا ہے انہوں نے لکھا یہ ہے اپنی کتاب میں میں نے ارز کیا کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے آقام موجود ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اختیار ہے یہ مادودی صاحب کا اقتباس ہے کہ جنگ میں گریفتار شدہ عورتوں کو چاہے رہا کر دے چاہے ان سے فدیہ لے ممحکومت چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کر لے جو دشمن کے ہاتھوں میں ہوں اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں استعمال جنس کے لئے لفظ استعمال ہوتا استعمال وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اتراز اس پہ کرتے ہیں یہ لوگ مغرب زدہ ملہد بے دین ان عورتوں کے لئے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو عورت حکومت کی طرف سے جس شخص کی ملکیت میں دے دی جائے عورت ملکیت میں دے دی جائے اس کے ساتھ اس شخص کو جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دیا جائے اس کے لئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں تعداد کی بھی کوئی عید نہیں قید نہیں انہیں فروخت بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہے عقام عزیز آن امان یہ ہے وہ اسلام جو آپ کے اہد ملوقیت میں وضع ہوا تھا اور جو فقہ کے قوانین کی حسیت سے ہزار بر سے چلا رہا ہے یہ ان کے اپنے نہیں شادات میں نے ارز کیا ہے کہ یہ ان تمام کتابوں کے اندر اس دور کا دوسرا صاحب سے اہم سب سے اہم گوشہ معاشیات کا ہے اس دور میں نظام سرمایہ داری مستاقم پورت چلا جا رہا تھا وہ تو ایسا دور تھا جس میں خود زمانہ نزول قرآن کے وقت میں پہلے ہی قریباً ستر نہیں تو پچاس فیصد سے زیادہ تو یہ غلام مزدور ہوتے تھے جو کام کیا کرتے تھے اور کچھ جو تاجر بغیرہ سرمایہ دار ہوتے تھے تفاوت کی یہ کیفیت تھی کہ ان کو کھانے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی چوری کرنی پڑتی تھی ان بچاروں کے ایسا نظام تھا سرمایہ داری کا سرمایہ داری کا نظام کیا ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جتنی جیچہ ہے دولت ہمار کا اور جتنی جیچہ ہے وسی رقبہ ارازی کے اوپر اپنی ملکیت قائم کا دولت اتنی کٹھی کی جتنی دولت اس کے پاس آئے گی انوار تقسیم ہوتی تو یہ ان غریبوں کے اسے میں آتی وہاں سے چھین کے لی جتنی زمین ایک شخص نے اپنی ملکیت میں لے لی ان سے ان کاشتکاروں کو محروم کر دیا جو سال بھر محنت کرتے رہے ہیں ان کا آدھا حصہ جتنا ہے یا کرایا وہ زمیدار اپنے گھر میں لے جائے اس اسلام نے کسی نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی ان حضرات کی ٹکنیک یہ ہے کہ وہ اسلام کہہ دیتے ہیں کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ایسے ہے جیسے کوئی محمد اسلام بیٹھا ہوا جو ان سے کہہ جاتا ہے یہ بات کہ اس نے یہ نے کسی نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی جائز ذراعہ سے جائز چیزوں کی ملکیت جنہیں یہ جائز قرار دیں جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شریح حقوق اور واجبات ادا کیے جاتے رہیں یہ زکاة کا ڑھائی بلا حد ونہائیت رکھی جا سکتی روپیہ پیسہ جانور استعمالی اشیاء مکانات سواری غز کسی چیز کے معاملے میں بھی قانون ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں کہا پھر آخر تنہا ذری جائدات میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں شریعت کا معلان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے یا انتفاق کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لئے بیکار کر دیا جائے کہا کہ مسلحین کی نگاہ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے ہم کسی ناؤ کی جائے ملکیت وں پر نہ تو تعداد یا مقدار کے لحاظ سے کوئی پابندی آیت کر سکتے ہیں اور نہ ایسی من معنی قیود لگا سکتے ہیں جو شریعت کے دیئے ہوئے جائے حقوق کو عملا سلب کر لینے والی ہو اسلام جس چیز کا آدمی کو پابند کرتا ہے پھر وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال آئے جائز راست سے آئے جائز دریقے پر استعمال ہو جائز راست میں جائے خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر آیت کیے گئے ہیں وہ اس میں سے ادا کیے جائیں یہ ہی اڈائی پرسن اس کے بعد اتنے معیشی اتنی موٹریں اتنی کشتیاں اور اتنی فلان چیز اور فلان چیز رکھ سکتے ہو اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایک کرزمین کے مالک ہو سکتے ہو پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا سنت یا دوسرے جس کو تم عجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے کر رہے ہو اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بھی وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاش کرے اور یہ کہ عجرت اور شراقت پر کاش کرانے والوں کو سیرے سے زمین کے حقوق پر ملکیت حاصل ہی نہیں اس قسم کی قانون سازیاں خود مختار لوگ تو کر سکتے ہیں مگر جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان ہیں وہ ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے عزیز آن امان یہ کیپیٹلزم یا نظام سرمایہ داری کی وہ شدید ترین شکل ہے جسے اب کیپیٹلیسٹک اب کیپیٹلیسٹک کنٹریز بھی آہستہ آہستہ اس سے دور چلی جا رہی ہیں اپنے ہاں وہ ویل فیئر سٹیٹ یا فلاہی مملکت نجاز کر رہی ہیں دیکن یہاں تو اسلام یہ کہتا ہے اور اسلام تو ناقابل تغیر تبدل ہے اس میں ان کے خلاف کے کسی کی ملکیت پر کوئی حد بندی سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس قسم کا اسلام یہ چل کس طرح سے گیا یہی نہیں کہ آج ہم اس کے خلاف یہ باتیں سنتی ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک عبا پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف اس دور میں بھی انسان بستے تھے ان کے بھی ضمیر تھے ان کو بھی احساس تھا کہ غلامی اور محتاجی اور محکومی جو ہے وہ کس قدر بائد تظلیل انسانیت ہے پھر یہ کیسے برداشت ہوتا اس کے لئے بڑا اہم حربہ اور وہ ہے مرتد کی سزا موت مرتد کیسے کہتے ہیں جس کے خلاف یہ حضرات فتوہ دے دیں کہ اس کے عقائد اسلام کے مطابق نہیں یعنی ان کے مطابق نہیں وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی سزا موت ہوتی ہے اگر کوئی یہ چاہے مسلمان کے صاحب یہ آپ والا اسلام میرے یہ تو پسند خاطر میرے لئے ناقابل برداشت اگر وہ یہ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے حیسائی یا ہندو یا یہ ہونا چاہیے کہ اس سے میں کسی طرح جان چڑھاؤں اسے بھی مرتد قرار دیا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی موت ہوتی ہے بہرحال مسلمان رہتے ہوئے تو اگر ان کے عقائد کے خلاف کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھے اس کا اظہار کرے تو وہ مرتد ہے مرتد کی سزا خطر ملوکیت کے دور میں اس جیسے بڑا کام لیا گیا ان عدرات نے تو اپنے طور پر جسے چاہا مرتد قرار دیا اور اس کی گردن اڑ گئی بادشاہ بھی جس مخالف کے متعلق سمجھتے تھے کہ براہ راست اگر اس کو راستے سے ہٹایا گیا تو ایجیٹیشن ہو جائے گی وہ ان سے فتوہ لے لیتے تھے اس کے مرتاد انہیں کا اور پھر کسی کی جورت نہیں تھی کیونکہ اس فتوے کے خلاف کچھ کہنا بھی ارتداد ہوتا تھا آپ سوچ رہے ہیں عزیزہ جب یہاں پاکستان میں ان حضرات نے یہ نعرہ بلاند کیا کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا تو عبداللہ معدودی مرہوم صاحب نے اپنا کتاب شایع کیا شروع میں آتے ہی انیس سو اکیام میں مرتب کی صدا اور اس میں یہ چیز دکھی اور کہا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں یہ تمام فقہ اسلام کا متفق فیصلہ ہے اور اس باب میں ماہرین علم شریعت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اس کی مخالفت بھی تلوہ اسلام ہی کے اسے میں لکھی تھی آپ کو یاد ہوگا کتاب کا اس دور میں غلام اور لونی قتل مرتض اور غلام اور لونی اس معاشرے کا نام ہے وہ شایع کیا گیا تھا اور اسی کے بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ مخبوط حوالے 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 غرص نام مرہوم سیدہ بلالہ مدودی کہا ہے ورنہ جیسا انہوں نے لکھا ہے یہ تمام فقہ کے مسائل ہیں جس میں فقہہ میں اختلاف نہیں ان کے متفق علیہ مسائل ہیں فقہ جب نافذ ہوگی تو وہ یہ ہوگی آپ کے ہاں اس کی ابتدا تو آپ کے ہاں ہو چکی ہوئی ہے حدود کے متعلق قوانین نافذ کیے گئے نافذ کرنے کے بعد ابھی اس کی روشنائی بھی خوش نہیں ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت سے انٹرویو لیا تھا امریکہ کے کچھ صحافیوں نے آکے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سزائیں تو بڑی خوش اتنا آکسی نظر آتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ سزاؤں کو آپ نے دیکھ لیا جن شرائط کے ماتیت یہ سزائے دیکھ کی ان کو آپ نے نہیں دیکھا ان کے ماتیت یہ سزا صادر ہی نہیں ہو سکے کی کسی کے اوپر اندازہ لگائی انہوں نے کتاب و سنت کے متعلق کہا تھا اطراف کرتے ہیں کہ اس کے مطابق جو شرطیں آیت کی گئی ہیں ان کی روح سے کسی کا جرم ثابت ہی نہیں ہو سکے گا لیکن باقی امور جتنے بھی ہیں جن میں سزا کا سوال نہیں وہ تو بہرحال فقہ اس قسم کی ہے جو آئی تھی میں ارز کر دوں عزیز کریم کے ایک ادنا طالب العلم کی ہے میرا کوئی دعویٰ نہیں میں کسی فرقے سے متعلق نہیں نہ کسی سیاسی پارٹی نہ میں سیاست میں خود ہی صالح نہ ہوں میرے پاس تو اپنی فکر کے نشر و اشرایت کے لیے بھی اپنے ہی سوا کوئی اور ذرائع بھی نہیں ہیں یہ سارے ذرائع ابلاغ جو آج کام چل رہے ہیں ریڈیو ٹی وی بغیرہ ان کے دروازے مجھ پر بند ہے میں کسی کی شقایت نہیں کر رہا گلہ نہیں کر رہا نہ میں اس کا مطمئنی ہوں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جس کی خاطر پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ جو میں نے پیش کیا ہے یہاں بھی میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بھئی یہ وہ اسلام جس کی خاطر یہ حاصل کیا تھا یہ فقہی اسلام جو یہاں نافذ کیا جا رہا ہے یہ وہ اسلام نہیں اور یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ابھی تو پہلا ہی قدم ہے جو آپ حضرات نے اٹھایا اور اسی میں آپ نے فرما دیا کہ یہ شرائطی پوری نہیں ہو سکتی سزاؤں کے متعلق بھی خود زکاة کے متعلق یہ فقہی زکاة ہے جس کے متعلق انہوں یہ کہا انہوں نے یہ حکم نافذ کیا زکاة کے متعلق کے پبلک لاہ ہے پبلک لاہ وہ ہوتا ہے جو سے شروع میں یہ زکاة کا قانون نافذ کیا تھا تو آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں کے ایک فرقہ شیعہ حضرات نے اس کے خلاف اعتجاد کیا تھا وہ تیسرے ہی دن پھر اس میں ترمیم ہوئی تھی اور کہا تھا کہ یہ پبلک لاہ نہیں یہ پرسنل لاہ ہے ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق جس طرح سے وہ ذکات دینا چاہتا ہے وہ ازاد دے تو وہ وہاں سے پھر وہیں آگئے کہ ایک ذابطہ قانون نہیں بن سکتا جو سب کے اوپر لاغو وہ پہلا ہی ذابطہ قانون سزاؤں سے ہٹ کے جو منافذ کیا کہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق یہ کر تو زمنا آپ نے کئی دفعہ سن لیا ہوگا تو بعد چوریدہ بخت معاف رکھیں وہ عزراء جن میں میں بھی شامل ہوں انہوں نے یہ کہیں لکھ دیا کہ صاحب ہم تو فقہ قرآنی کے قائل ہیں قرآن ہی کو ہم سند اور فقہ مانتے ہیں تو ہمیں بھی اس سے انہوں نے کہا کہ قرآن کی روح سے تو کسی فرقے کے ساتھ متعلق ہونا شرک ہے انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے یا تو یہ شرک کرنا ہوگا اور یا وہ ہماری ذکاہت دینی ہوگی تو میں نے ارز کیا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ان چیزوں کا نقص نہیں اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہزار سال پہلے کے جنہیں فقہہ کہتے ہیں جورس کہتے ہیں وہی جو قانون ساز آپ کے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کانسل میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون بنا رہے ہیں لائیرز ہیں جس یہ جس شاہبان ہیں اس زمانے میں بھی اس قسم یہ لوگ تھے جنہوں نے قوم چلی گئے وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ عبدی طور پر قیامت تک کے لئے نافذ العمل وہ رہ نہیں سکتے تھے زمانہ کے حالات بدلتے چلے جاتے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں قرآن میں تو یہ چیز موجود تھے کہ وہ اسی لئے اس نے اصول اور اقدار اور حدود دیئے تھے جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی اسلامی مملکت امت کے مشورے سے یہ قوانین خود مرتب کر سکتی ہے یہ قوانین امت کے مرتب کردہ بدلتے رہیں گے اور قرآن کی متین کردہ حدود ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہے گی پرمننس ان چینج ثبات اور تغیر کے اس امتزاج سے اسلام آگے چلے گا یہ تھا وہ اسلام جس کے لئے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اور آخر میں میں یہ ارز کروں کہ مرہوم عدودی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ اس اسلام کے قائل نہیں ہوں گے نہیں مانے کہ انہیں نے کہا اس کے متعلق تو بڑا آسان فیصلہ وہ ہی ان کا کتاب تھا مرتد کی سزا خمیس اکیابن کا اڈیشن فرمایا اگور سے سنیئے تِم مل گی لاؤ جنہوں ملنا گلنا ہے فرمایا کہ جیسے علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقادا اور عملا منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں خدا کا نظام اجتماعی نہیں ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں اس مدت کے بعد ایک سال بار کا نوٹس اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا تمام قوانی اسلامی ان پر نافذ کیا جائیں گے فرائض و واجبات دینی کے التظام پر انہیں مجبور کیا جائے گا اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بجایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے شکریہ پھر جو کسی طرح نہ بچائے جا سکیں انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائیٹی سے کار ٹھینک جائے گا اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائیٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے متین کردہ اسلام پر راضی ہوں صرف ان کو باقی رکھا جائے گا عزیز آن ایمان میں نے اس خطاب میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا ان حضرات کے یہ کہنے کی ہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے نہیں یہ احکام ہیں فقہ کے جو جنہ وہ اسلامی شریعت یا اسلام کہہ کر بکارتے ہیں اور یہ ہیں وہ حقام فقہ وہ جس کو یہاں آہستہ آہستہ نافذ کیا جا رہا ہے اس میں فقہ کے علمبردار تو بہرحال یہی مذہبی پیشوائیت یا علماء حضرات ہیں یہی بتائیں گے کہ فلام معاملے میں فقہ کا فیصلہ یا اسلام کا بقول ان کے فیصلہ کیا ہے اور حکومت تو پھر مجبور ہو جائے گی کہ اس کو نافذ کرے اگر یہ چیز ان کے ہاتھ میں جب آئے گی تو اس سیلاب کی روک تھام کسی کے بس کی بات نہیں ہو دی تھی اکریسی ابتدا میں بڑی انوسنس نظر آتی ہے کہ یہ نگا طلاق کے مسائل کے فتوے دیتی ہیں آخر میں چل کے یہاں پہنچ تھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اکتباس پیش کیا اس کی روک تھام تو پھر کسی حکومت کے بس کی بات نہیں رہا کرتی تھی اکریسی کی تاریخ بتاتی ہے ان کے فتووں کی روح سے کتنے تاج اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کتنے حکومتوں کے تخت الڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ چیز ان قوانین کی روح سے ہوتی ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں بنے اور جن کی جگہ قرآنی حکام کو لانے کے لیے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی تو اس کے بعد احباب خود سوچ اس کے جو معنی ہیں وہ آپ جانتے وہ سہر تھی جو قرآن کریم نے پیش جس کی نمود صدر اول نبی حکم مقدس ہاتھوں سے نمودار ہوئی وہ ایسی سہر نمودار ہوئی کہ ساری دنیا کی تاریخ یہ چھٹ گئی تھی اس کے بعد اجالہ ہی اجالہ تھا پھر جو تاریخ رات ہماری آئی ہے چلی آ رہی ہے اس وقت زمانے کے تقاضوں سے کچھ امکان پیدا ہوا تھا جیسا ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہو نہ جائے آشکار شہر پیغمبر کہیں اس کے لئے اس نے کہا تھا کہ یہ کرو ان سے کہو کہ یہ ہے اسلام اسے اور اسلام بھی میں غیر متین نہیں کہتا وہ اسلام کے جو قرآن کریم کے حدود کے اندر عبدی طور پر محفوظ اور مندرج رکھا گیا ہے اور جس کی روشنی میں اسلامی مملکت اسلامی مملکت یاد رکھی اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے جو پہلے اعلان کرے کہ ہمارا ہر فیصلہ کہ اس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا اور کوئی فرد سے مراد کوئی انسان ہی نہیں حضرت عمر جن کے عہد میں یہ نظام اپنی تکمیل تک پہنچا تھا نظام ربو بھی یہ تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو اس کی باز پرس بھی عمر سے ہوگی اس کی عملی نشانی یہ کہ کسی انسان کی کسی دوسرے انسان پہ حکومت نہیں کوئی روٹی کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں کسی کی تظلیل نہیں ہوتی کسی کی زلط نہیں ہوتی اور کوئی خوف یا کوئی حضن نہیں ہوتا عزیز آنے من یہ ہے وہ سہر جو قرآن کے خرشید جہاں تاب کی روشنی میں نمودار ہوگی اور اس کے بعد میں ارز کروں کہ حالات کتنے غیر موافق ہوں قرآن کا ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ قرآن کے خدا نے یہ کہا ہے اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہنا ہے غالب آ کر رہے گا وہ کیا ضرور رہت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں یا ہماری ہاں ہو جو قوم بھی اس اصول کو لے لے گی قرآن کا نیر درخشان اس کی تاریخیوں کے روشنی میں بدل دے گا یہ عزیز آنے من آج کے خطاب کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا شکریہ کہ آپ نے نہائیت سکون سے سکوت سے اس کو سنا سنیے ہی نہیں جو میں نے ارز کیا ہے ٹیمفلٹ شایعہ ہے مجھے ابھی آپ نے سرمایا ہے مینیجر صاحب نے کہ اسی خطاب کا جو ٹیمفلٹ شایعہ انہوں نے کیا ہے تو وہ چھپ کر آگیا ہے باہر سٹال سے یہ مل جائے گا دیجئے وہ سند جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں آجائے گی اللہ تعالی آپ آپ کو خوش رکھے ربنا تقبل مننا انہا انت سمیع العلیم شکریہ